بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹا بیس سسٹم کے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ریلیشنل موڈل کنسپٹ پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو ریلیشنل موڈل ہوتا ہے اس کے بیسک کنسپٹس کیا ہیں وہ ان کا پس میں ریلیشن کیا ہوتا ہے ٹیبل کے اندر اور ان کے اندر ہمارے پاس دومین کیا ہوتی ہے اٹریبیوٹس کیا ہوتی ہیں ریلیشنل سکیما کیا ہوتی ہے ریلیشنل انسٹنس کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ریلیشنل کیز کیا ہوتی ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو کچھ اووریو بتایا تھا ٹھیک ہے لیکن آج ہم اس کا بیسک کنسپٹ پڑھیں گے کہ ان کا بیسک آپس میں کنسپٹ ہے کیا یعنی ان کا ریلیشن کیا ہے ٹھیک ہے یعنی ٹیبل کے اندر ہمارے پاس اگر سٹوڈنٹ ریلیشن بنتا ہے ایک ٹیبل کا تو اس کو ہم کیسے ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ان کے اندر جو ہمارے پاس ریلیشنل کیز ہیں ان کو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ریلیشنل موڈل کنسپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں بیسکلی ہمارے پاس جو ریلیشنل موڈل ہوتے ہیں وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹیبلز کو ٹھیک ہے اور وہ ٹیبلز کے اندر ہمارے پاس ہوتے کہ ہمارے پاس کالمز اور روز سے ملکے ہمارے پاس وہ ٹیبل بنتا ہے اب ہمارے پاس ہر جو رو ہوتی ہے وہ ہم اس کو ٹپل بولتے ہیں اور جو ہر کالم ہوتا ہے اس کو ہم ایٹریبوٹ بولتے ہیں اب ڈمین ہمارے پاس کیا ہے اس کے آگے ہمارے پاس فردر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے ڈمین ہمارے پاس بیسکلی ایک سیٹ آف اٹامک ویلیوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب سیٹ آف اٹامک ویلیوز وہ ہیں جو کہ ہمارے پاس فرض کریں ہمارے پاس ایک column ہے تو ہم اس کو further divide نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس ایک set of atomic values ہوتی ہیں جو کہ domain کے اندر ہم اس کو represent کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں attributes attributes basically ہمارے پاس جتنے بھی ایک table کے اندر column ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس attributes ہوتے ہیں تو ہر جو column ہوتا ہے اس کا جو name ہوتا ہے ایک particle table کے اندر ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس attributes ہوں گے اور ہر attributes کی کوئی نہ کوئی ایک must domain ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس relational instance آ جاتے ہیں relational instance کے اندر database system کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ represent کرتے ہیں finite set of tuples کو یعنی اس کے اندر ہمارے پاس اگر ایک tuple ہے تو وہ کبھی بھی duplicate نہیں ہو سکتی یعنی relational instance کا کیا کام ہے کہ یہ relational instances کبھی بھی duplicate tuple کو represent نہیں کرتے یعنی اس کے اندر duplicate tuple نہیں ہوگی تیسری بات ہمارے پاس آ جاتی ہے relational schema relational schema بیسیکلی ہمارے پاس جتنے بھی relation کے name ہوتے ہیں اور جتنے بھی column ہوتے ہیں ان کے درمیان جو بھی ہمارے پاس ایک relation بنے گا وہ ہمارے پاس relational schema مائے گا relational model concept کے اندر ہمارے پاس یہ پانچ چیزیں آتی ہیں جو پانچویں چیز ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے relational keys تو وہ انشاءاللہ ہم اس سے next discuss کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو domain ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک ایسی values ہوتی ہیں جس کو ہم further divide نہیں کر سکتے attributes ہر column کو ہم attribute کہتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس جو domain اس کی ایک specific domain ہوگی جو name ہوگا اس کا اس column کا اس کے بعد ہمارے پاس جو relational instance ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس duplicate tuple نہیں بنانے دیتا اور اس کے بعد جو relational schemas ہوتا ہے جتنا بھی relation ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس relational schema میں آئے گا اس کے بعد relational model concept کے اندر ہمارے پاس آتا ہے relational key relational key بیسیکلی ہمارے پاس جو روز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس وہ ایک table کے اندر ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک یا ایک سے زیادہ attributes ہو سکتے ہیں تو یہ نیچے ایک table دیا ہو ہے اس کے اندر ہمارے پاس five columns ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر five attributes ہیں اب ہر attribute جو column ہے اس کا کوئی نہ کوئی specific name ہوگا تو وہ ہمارے پاس کیا آئے گا وہ ہمارے پاس domain میں آئے گا یہ total جو ہمارے پاس table ہے یہ basically student relation ہمارے پاس شو کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے جو given table کے اندر ہمارے پاس name آ گیا ہمارے پاس roll number آ گیا phone number آ گیا address آ گیا student cage آ گئی تو ہمارے پاس جتنا بھی یہ ہمارے پاس schema ہے اس کے اندر ہمارے پاس five tuples آ رہی ہیں اب ان five tuples کے اندر اگر فرض کریں ہم نے tuple three کو discuss کرنا ہے تو tuple three کے اندر ہمارے پاس جو سب سے first name آتا ہے student کا to lexman ہے ٹھیک ہے اس کا roll number three three two eight nine ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جو phone number ہے وہ ہمارے پاس ہے اس کے بعد اس کا address ہے اس کے بعد اس کی یہ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہر جو row ہوتی ہے اس کو identify کیا جاتا ہے relation کے اندر اور یہ relation جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک unique relation ہوتا ہے جو کہ ہم represent کرتے ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس table کے اندر دیکھیں تو ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی relation ہے جیسے میں نے اگر فرض کریں آپ distributed database پڑھتے ہیں تو ہر column کو ہم distribute کر دیتے ہیں لعدہ لعدہ ہر column کو ہم جب distribute کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ link بنے گا یعنی ہمارے پاس جو سب سے پہلی row دیکھیں تو اس میں ram جو ہے اگر ہم اس کو link کرتے ہیں roll number اس کے کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ایک relation بن گیا یہ کس کا relation بنے گا یہ name اور roll number کا relation بنے گا تو یہ ہمارے پاس کس میں آتا ہے یہ relational model concept میں آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس properties of relations آ جاتی ہیں database کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے تو آتی ہے کہ values جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس atomic ہوتی ہیں جتنی بھی values ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس جو column کے اندر ہوتی ہیں وہ same data type کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ row جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ایک unique ہوتی ہے اس کے بعد جو sequence of column ہوتا ہے وہ insignificant ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو sequence of row ہوتی ہے وہ insignificant ہوتی ہے اس کے بعد جو ہر column ہوتا ہے اس کا ایک اپنا unique name ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر relation کی جو name ہے وہ جو ایک unique identification ہوتی ہے وہ ہمارے پاس represent کی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو value ہوتی ہے وہ atomic ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو attributes ہوتے ہیں اس کے اپنا ایک specific column ہوتے ہیں ان کے اپنے specific name ہوتی ہیں اس کے بعد جو tuple ہوتی ہے اس میں duplication نہیں ہوتی اور اس کے اندر ہمارے پاس جو order of tuple ہے وہ ہمارے پاس different sequence سے ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس properties of relation کے اندر آتا ہے تو یہ ہمارے پاس آج کا جو topic تھا وہ relational model concept تھا کہ اس کے اندر ہمارے پاس کون کون سے concept آتے ہیں اور اس کی properties کیا ہیں اگر آپ کو میرا lecture پسند آیا ہے تو get and spread knowledge کے چینل کو آپ subscribe کر سکتے ہیں اور bell icon کے button کو press کر دیں تاں کہ آپ کو regular updates آتی رہیں thank you